اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں خاص کر میرا پیغام آج مولانا خادم حسین رزوی صاحب کے لیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غائر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک مومن دس کافروں پہ بھاری ہے میں نے دیکھا اس مومن کو میں نے دیکھا اس مرد کلندر کو جس کی للکار یہاں سے تھی اور کفر وہاں سے کام جاتا تھا کوئی اسے دیشتگرد کہتا تھا تو کوئی مسلمان اس کا مزاق اڑاتا تھا کوئی ان کی گالیوں کو فوکس کرتا تھا تو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا تھا لیکن کسی نے یہ نہیں جانا کہ یہ مولوی کرنے کیا جاتا ہے کیوں دھرنے دیتا ہے اس کا ذاتی مقصد کیا ہے آج بھی تو اسی مسجد کے دو کمروں میں سے ان کا جنازہ نکلا ہے نا کیا بنایا جو لوگ تنقید کرتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ مولوی پیٹ کا دھندا کرتا ہے بارہ سو شیل کھا کر بھی کھڑا رہا ابھی جب مستخانہ کھاکو کا مام لائیا تو مولوی خادم کہتا ہے کہ جس کو دل کرے مجھے تختہ دار پر لٹکا دو چاہو تو مجھے جیل میں ڈال دو چاہو تو مجھے سولی چڑھا دو میرے نبی کے کھاکے بنے مجھے ایسے زندگی نہیں چاہیے میں جھیلا نہیں چاہتا اور اب ان کے بوں میں کیا بچا مولوی خادم کو تو جمعہ کا دن ملا نا اور کل دکھائیں گے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حضور نبی کی عزت پر پیرا دیتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت پر پیرا دیتا ہے اس کا مقام اللہ دنیا میں بھی دکھاتا اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے بابا ریزوی ہمیشہ کہتا تھا نا حشر کو ہوگا معلوم کے جیتا کون اور آرہ کون کتنے ظلم سائے بابا جے محضور ہو کر شیڑیوں سے گھسیٹ کر اتارا گیا ان کی بیٹیوں کو ان کی پردادار بیٹیوں کو ان پر گلے تالی گئی ان کی برزت پر حملہ کیا گیا بابا ریزوی کھڑا رہا نوچوانوں کے دلوں میں اس کے محمد بھر دیا بڑے بڑے سکولرز کہتا ہے کینیڈا میں اپنے نوچوانوں کو روتے ہوئے دیکھا انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو اور آپ نہیں جانتے لیکن یہ بابا جو بولتا ہے وہ دل پر اثر کر جاتا ہے بابا آج کئی لوگوں کو یتیم کر گیا بابا آج کئی لوگوں کو یتیم کر گیا حضور علیہ السلام کی سٹ پر جب بھی آج جائے بابا سیسا پھرائی دیوار کی طرح کھڑا ہوگے کھوبر کے آگے بابا پر گولیاں بھی چلائی تو کلوں نے اپنے لوگوں نے بابا نے شیل بھی کھائے بابا نے جیل بھی کھاٹی ایک سو تین ٹپریچر کے اندر فیور میں بابا اس وقت پر بیٹھا تھا جب بابا اس دنیا سے ایک ایک ذریعہ بن گیا ان کی وفات کا ارے جالونا کیوں ایک سو تین ٹپریچر میں بابا حضور علیہ السلام کی لاموس پر پیڑا دینے کے لئے بیٹھا تھا بابا کا دل چھلی تھا ایسا عاشق ایسا عاشق اٹھا کر دیکھو بابا کے بیان اگر شاید بابا کے آگے کوئی طوفان بھی ہوتا اور حضور علیہ السلام کی عزت کی بات ہوتی تو ٹکھرا جاتا اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا لیکن میرے مسلمان بابا کے قلعہ ترقید اٹھاتے تھے انہیں ترقید کا نشانہ بناتے تھے آج بابا چلا گیا آج جاتا تمہیں احساس ہو کہ تم نے کیا کھویا ہے وہ خبیز گھرنٹ ویلڈ رکیتا تھا یہ دہشت گھرنے یہ ٹیررلسٹے انڈیا میڈیا چیخ تارا ابھی کی رپورٹنگ پر لیکن میرے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا امام مالک کا قول ہے امام مالک ورماتے کہ نبی کی گھستا کیوں اور امت خوابوش رہے تو اس امت کو جینے کا کوئی اکری ہے وہ مر جائے بابا رزی کا دل اتنا چھلی تھا کہ حضور کی گھستا گالا کھا کے شائع ہوئے بابا رزی کی جینے کی چاہت ہی ختم ہو گئی کون سن چاہے گا اب اللہ میں اقبال کو ہم نے تو بس اتنا ہی جانا تھا بابا رزی نے اللہ میں اقبال کی شائعی کو سمجھایا کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے کون سمجھائے گا اب ان لوگوں کی لئے کہنا چاہتا ہوں جو بابا رزی پر شیل برسا رہے تھے تم بھی ملو بابا کا کون سہی ہوگا کیا شرک ہوگا معلوم کی جیتا کون اور ہارا کون تمہیں شرم نہیں ہے ایک معذور کے سامنے اس طرح ظلم اور بربریت کرتے ہوئے اور ابھی پیغام ان لوگوں کے لئے جو بابا رزی کو غلط بولتے تھے تلقین کا نشانہ بناتے تھے کل کے جلازے میں تمہیں پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ دکھائے گا تمہیں بابا رزی کا جلازہ لیکن آج امت کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج بابا نہیں بہت کچھ چلا گیا یہ سوچ کی بھی ڈل لگتا ہے کہ کول کھڑا ہوگا اس طرح حضور کے کھاکے بل گئے وہ تو عاشق نے پرداشت نہ کر سکے دنیا سے ہی چلے گئے کہ حضور میں آپ کی حصت میں پیرا نہیں دے سکا جہاد کا اعلان کرو تو ایکسٹرمیس دلشتگرد بنا دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ جس کتے کا بس پڑھے وہ میرے لبی کی جانبہ کچھ بھی کرتا میرے میرے جیسا مازور بابا رزی آپ مازور نہیں تھے آپ مازور نہیں تھے مازور تو ہم ہیں جب پیروازے ہو کر گھروں میں پیٹے صرف اپنی روٹی اپنی بھوک اپنے گھر کو دیکھتے جا کر پوچھ لیلا کہ بابا بڑا پہ بھی سیڈیو سے گھسیٹا جاتا ہے اور بابا مسکراتا ہے پولیس والا دیکھ کے کہتا ہے کیا دیکھ کے مسکراتا ہے تو بابا کہتا ہے جس کے لئے تو مجھے گھسیٹ رہا وہ تجھے نہیں دیکھ رہا لیکن جس کے لئے میں گھسیٹا جا رہا وہ مجھے ضرور دیکھ رہے بابا تیری بہتے بھی نلالی بابا تیری ادھا بھی نلالی بابا تیری استقبال کے لئے یقینہ آج پر ہشتے ہوگے کیونکہ تو حضور علیہ السلام کی عزت میں پیرا دیکھ کر آیا بار بار تو نے شیل کھائے تو نے تکلیس سے اس بڑاپے میں تو نے نوجوانوں کے دل میں اس کے رسول بڑھ دیا تو نے جوانوں کی روح کو تازہ کر دیا آج نوجوان روتے ہیں کہ آج وہ یتیم ہوگے بابا رزوی اللہ تمہارے درجات ملند کرے اللہ تمہیں جنت الفردوس میں حالا مقام عطا کرے اور تمہارے وزیلے سے ہماری مغفیرت کر دے گی کہ ہمارا دامن سارا گناہوں سے بڑا ہوا ہے